پیرے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع جو ہے عنوان جو ہے وہ ہے زافران مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زافران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے پیرے بچوں دبا زافران یزنیدیش ناو آس ایس بوزبوتی سارویو مشہور شاعر اکھ اوز مسوسنا کالی داس ایم شکنن کتابوں میں زافرانی چھے نمزن ام کھیت چھے اینج ایم چھے خسن چھے ایم واریہ زیادتیریف کرمنی سانسکر کا کوئی طالب علم کالی داس کو پھراموش نہیں کر سکتا یوزن سانسکرد یوزن لانگویج چھے زبان چھے ایم یو کانت طالب علم حکن ایم اس مشروعیت کی ہیں یوزنی شاعر کالی داس زافران کے حسن نے شاعروں عدیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے یوسی زافران چھے ایم کی حسن چھے تحریف چھے پانسکن یوزن کھینچا چھے ایم خسن ایم چھے شاعر یا عدیب یا مفکر بڑوار نمزن کلمکار چھے تم چھے ایم پانسکن متوجہ کرنی زافران کے کھیت کو زافران زار بھی کہا جاتا ہے زافران کی کھیت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں زافران زار اس کے معنی لگت میں یہ لکھے ہیں وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فاصل کھڑی ہو ایم کو یوزن لوگت یوزن ایم کو معنی چھو زافران زار بھی کہا سو مقام سو جائے یہ دور دور اگر یوتا اس ناظر پر دور دور لدر پوش آسن یا لدر فاصل آس کھڑا دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے مشہور ہے کہ زافران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود و خود ہنسی آنے لگتی ہے دبا یاسو چھو ایسے یہ مشہور چھو یہ کہاوت کہ زافران کھیت زن چھو زافران چھو کھیت نمزن آسا چھو اور الانسان واتا چھو پانو چھو محسن خود و خود کشمیر میں زافران زار کو ہنسی مزاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اگر اس کو کشیر مند کشیر مند چھو زافران زار یوزن اس وانا چھو آچا یسے یہ اصن گند کے مزاق کرنے قطر اپ محفل یوزن آسا چھو تحت قطر دیت استعمال کرنا کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر گیر ملک کی فوجیو نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے مندشیوان دبا یوزن یہ زافران چھو خوبصورتی وچھتاسی گر ملک کی فوجیو تحسی کو امکس خسنس نازدیک آسای کو رومو مند کال جو کو امکس خسنچ کرے وارہ تحریفت اتماس گئی مد ہو جو کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی یونانی فوجیو نے جب کشمیر کی وادی میں زافران کے گیتو کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہی مندشیوان یوزن سکندر اعظم اور زافران کے فوجیو ایسا اعظم کی حسن سکندر اعظم کی تو وہ کشمیر بایہ دیمزبورتی مجرد اعظم کیا کہتا ہے یا رہی وہ خوبصورت فودوں میں اپنے فوجیو فرائز بھول بیٹھے تم انگیا پنن نمزل فوجیو فرائز تو انگیا تم مشتیم او زافران کے فوجیو اور زافران کے فودوں کے خوبصورتی فیضرت کیا نیتی بھی دیکھنے لگے اے امز عشر نمزد کیا خوبصورتی نہیں تبدیل رنگ شخصوں کا خوبصورتی آتماس آتماس اور اچی ماز گیا هی جس��هی تو مشغول کردی اپل فازل نے آئین اگباری میں زفران کی اجیب رائیب اپل فازل نے ایک طور پر کوسوڈی بھی سارائی اکتوبر اور نوم بر میں سیری نگر سے کچھ دور پانپور میں زافران کے کھیتوں کی کھول سکتی دیکھنے کی کیز ہوگی ہے دبا یہاں سے چھو بچوں اکتوبر تا نوم بر ریعتز مازا سے اگر اس کو چھو سرنگر پر دور کی میل دور حضرت چھو پانپور آن جا ہے آن جا ہے اکتوزا کزبہ تج مزافران کی کھیتوں کی کھول سکتی ہے پانپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کھول سکتی ہے پانپور ورائی تشو سرنگر دور چھو اکتو پانپور جا ہے پانپور ورائی تشو بچا ہے اس باکر جا ہے تشو زافران کی کھول سکتی ہے یہاں پوشنا پانپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کھول سکتی ہے پانپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کھول سکتی ہے زافران کے پھونوں پر جب چاہت کی دیل آبیز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے من شپیوان کہ اگر کوئی بہنشتا ہے تو بس ہی زمین ہے پچمہ من کہ اگر جنت شو زمین اس پر سوشی ہے یہ زمین ہے اس کے پچیوں پر نیا رنگ اور نئی کہتے ہوئی ہے زافران کو بادشاہوں کا فول سمجھا گیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تقلیق میں محنت کا شتاب کرکا اللہ ہو شامل ہوتا ہے مگر یہ دوئی مقات کی امجز آتما تیار کرنا کرتا ہے جو والیہ زیاد مزور تا بک جو زن چو کھون چاہت میں استعمال لگتا ہے یونانیوں کے ذہا زافران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان اس مجھ کرنا کام آتی زافران کے سرنگ اس چوانے یاسے کو بادشاہن ہوتا ہے ہندووں کے یہاں بھی زافران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے ہندووں کے حدود ہیں، ہندوستان سے مجھ کرنا ہے میجات کے ہندووں نے ہے کہ ایتی شاہی زافران کی زیادی تلک کے سرنگ پتا ہے تو ایتی جو زیادی تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے زمانہ قدیم ہے زافران کا تصور وادی کشمیر سے علاج نہیں کیا جاتا تھا پران زمان زافران کو تصور لگا ہے تصور روی تحکر وادی کشمیر نیابہ ہے یہی وجہ ہے کہ زافران کو کشمیر راجہ کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے آکھ چونتاوری کشمیر راجہ ہے زافران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیٹر اٹھال محق ہوتے تھے تو زافران کی خوشبو حسد یونان ایک دربار تھیٹر یا سنوہ حال اما سے اس محقا کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دعاوں میں زافران کا استعمال ہوتا رہا ہے دوہن مزدش استعمال آبود کرنا کشمیر پر یونانستان زافران ان دنوں کشمیر اور اسپینک لوگ اپنے کھانوں میں زافران دکھتے ہیں تمان دون چیزن کشیر میں گلوک اسپینک لوگ چیزن میں منس خنچنز مزدی زافران دکھتے ہیں استعمال کرنا انگلیڈ میں بھی اٹھارویں ستی میں اس کی کاشت شروع کری انگلیڈ اس مزد انگلستان اس مزد اٹھے گا اردائی ستی مزد مشکاشت شروع کری موسیقی